اور آمن میشنز میں پاکستان کے کردار پر اقوام متحدہ کو بھی فخر عالمی ادارے کے سیکیٹری جنرل نے نسٹ میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی افسران آمن میشنز میں فرسٹ کمانڈر کے طور پر کام کر رہے ہیں انٹونیو گوٹریس نے نسٹ کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور تصویری نمائش کا بھی افتتاہ کیا اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کا نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آمن میشنز میں پاکستان کے کردار کے عنوان پر منقضہ سیمینار سے خطاب میں کہنا تھا کہ پاکستان آمن کے لیے اہم ترین کام کر رہا ہے مجھے فخر ہے کہ میں آمن میشنز کے جوانوں کا ساتھی ہوں پاکستانی افواج پولیس اور سیویلینز کا عظم آمن میشنز کے لیے شاندار ہے آمن میشن میں 157 جوانوں نے شہادت پائی ہمارت پاکستانی وقتیمونی zاکنت South familia станов entwicوارت پاکستانی پاس پیJacی انس طورب deposited ہے ہمارت پوریس پاکستانی باز ہید طرح ت شمع кожep طور پراکستانی طریقہ لمشب کس پاکستانی بثی نہیں جائنے وال کوئی آجارiku تکہ استعادلی 간ہ مکießור انس طور پر کی پی گلاستانی طریقہ نرسٹ میں مناقضہ تقریب کے دوران آمن مشنز کے دوران شہید ہونے والے کے لیے ایک منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی اس سے قبل تقریب سے خطاب میں ڈی جی ایمو میجر جنرل نومان پاکستان ذکریہ کا کہنا تھا کہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پسے ہوئے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے آمن مشنز میں پاکستانی دستوں کی شمولیت بابا قوم کے قول کی اکاس ہے پاکستان نے کونگو آمن مشن میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا پاکستان اٹھارہ سال سے آمن مشنز میں اپنے فوجی بھیجوا رہا ہے اکوام متعدہ کے سکری جنرل انتونیو گوتریس نے نست کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور یہاں زیر تعلیم طلبہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تعلیمی میدان میں آپ کی قادشیں قابل ستائش ہیں